کسی مشکل عمل کا ارادہ کرنا کسی مشکل عمل کی نیت کرنا یہ حج کمانا جتنے عمل ہیں زکاة عمل ہے نماز عمل ہے کلمہ عمل ہے خیر خیرات عمل ہے صدقے جائیں اللہ کے قرآن پر اللہ پاک نے کسی عمل کے نام پر قرآن کی کوئی صورت نہیں رکھی ایک حج وہ عمل ہے جس کے نام پر قرآن میں پوری صورت ہے صورت تو صلاة نہیں ملتی نماز کی صورت ہاں صورت کے اندر نماز کے مسئلے مل جائیں گے صورت تو زکاة قرآن میں نہیں ہے صورت الخیرات قرآن میں نہیں ہے صورت الحج قرآن پوری صورت کا نام یہ صورہ حج اچھا بڑی عجیب مزے کی بات ہے توجہ دیجئے گا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں حج کیا ہے صورت کا نام حج ہے صورت کے اندر حج کے مسئلے ہیں لیکن شروع کیسے ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کا دن ہے اے لوگو ڈرو اس دن سے جس دن ایسا زلزلہ آنا ہے کہ جس زلزلے کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا جس سے بڑا آج تک کچھ زلزلہ نہیں آیا ایسا زلزلہ ہوگا کہ جن کے پیٹوں میں بچے ہوں گے بچے گر جائیں دودھ پلانے والی ماں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی حالانکہ ماں دنیا میں وہ ذات ہے جو ہر مشکل کو اپنی اولاد کے لیے پار کر سکتی ہے دودھ پلانا کبھی نہیں بھول تندور پہ بھی کھڑی ہے تو بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو سمجھ آتی ہے بچے کو بھوک لگی روٹیاں چھوڑ کر جا کر اس کو دودھ پلا آتی لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس دن وہ دودھ پلانا بھی بھول نام حج ہے سورت کا سورت کے اندر حج کے مسئلے ہیں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا قصہ ہے لیکن شروع ایسی ہوتا ہے اب میں اپنے اسی بات پر آتا ہوں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ حج اس عبادت کا نام ہے کہ جو بہت مشکل ہو کسی مشکل کام کا ارادہ اور نیت کرنا ہے قرآن کی نایات سے معلوم ہوتا اس سورت کی ابتداء سے کہ جس طرح قیامت کا دن بڑا مشکل ہے اسی طرح حج کا عمل بھی بہت قیامت کے دن بھی وہی ترے گا جس نے قیامت کو اپنے دل میں رکھا ہے اور حج کی مشکلات سے بھی وہی ترتا ہے جس نے حج کو اپنے دل میں رکھا ہے سیانے ایک بات کہتے ہیں مکان سے زیادہ اس مکان میں رہنے والے کو دیکھنے کی تمنا ہوتی حاجی جب حج کی نیت کرے تو یہ نہ کہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کو جانا ہوں بلکہ وہ یوں کہے کہ میں اس گھر والے کی زیارت کو جانا ہوں نیت یہ کرے اس لیے کہ مکان دیکھنا مقصد نہیں ہوتا مکین دیکھنا مقصد ہوتا ہے کہ اس گھر میں رہتا کون ہے تاج محل جب کو بندہ دیکھنے جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر شاہ جہان کی عزمت آتی ہے کہ بیوی سے اس کیسے کرتا تھا بادشاہی مسجد دیکھنے جب بندہ جاتا ہے تو دل کے اندر شاہ جہان کا خیال آتا ہے کہ اس بندے نے اللہ کا یہ گھر کتنا بڑا کیسے بنا آپ بھی دنیا میں کوئی کوٹی کو بلڈنگ کو مکان مشہور ہو کے بڑا خوبصورت ہے کوئی دیکھنے جاتا ہے تو دیکھنے بندہ نیت یہ کرتا ہے کہ یار اس بندے کا دل کیسا ہوگا جس نے یہ گھر بنایا میں اس کی زیارت ضرور یہ کمزور بندے کی نشانی ہوتی ہے جو یوں کہہ کہ میں نے اللہ کا گھر دیکھا وہ گرتا گرتا بندہ کہتا ہے چلو یار نہ سہی تو یار کی نشانی سہی